ہلو نمسکر دوستو یہ ہماری لوسیٹ ہسٹری کی تیسری ویڈیو ہے جو فیکچول نولیج بے دھارت ہے جس کو یوز ہم یوپی ایسی یوپی پی سی ایس سٹیٹ پی سی ایس ادر چاہے بھی پی سی ہو اس میں یوز ہو سکتا ہے اور یوز کیا یہ مہتبون ثابت بھی ہو سکتی ہے اور مینس انس رائٹنگ میں بھی فیکچول نولیج بے سی امپورٹنٹ ہے اس لئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر کوئی شجاہ ہو تو کومیٹ میں لکھیں چلو شروع کرتے ہیں ہمارا ٹوپک ہے مہا جنپدوں کا اودی ہے بودھ کے جنم کے پورو چھٹی ستابدیشا پورو میں بھارت برس سوڑا جنپدوں میں بڑھا ہوا تھا اس کی جانکری ہمیں بہت گرد انگتر نکائے سے ملتی ہے انگتر نکائے کسٹے سمدیت ہے بودھ شاہیتیا سے بودھرم سے اور کلپ سترگی سے ریلیٹڈ ہے جین دھرم سے آگم بھی جین دھرم سے ریلیٹڈ ہے اور مہا جنپد کتنے ہیں سوڑا اور نکی رادھانی اس کے بارے ہم چرچہ کریں گے انگ کی رادھانی چمپا مغد کی رادھانی گری بریج راجگری ہے کاشی گرادھانی وارانسی وچ کی رادھانی کوسامبی وچی گرادھانی ویسالی ویدی ہے مِثِلہ کوشل گرادھانی سراؤستی اوانتی گرادھانی اوزین مل گرادھانی کساوتی پنچال گرادھانی آہیچھتر کامپیلے چیدی گرادھانی شکتی مطی کورو کی رادھانی اندر پرست مچے کی رادھانی ویرات نگر یہ ایک کمبوز کی رادھانی ہٹک سورشین کی رادھانی مثورہ اسمک کی رادھانی پوٹلیا پاتن یہ دکشنی بھارت کا ایک ماتر جنپد ہے گندھار کی رادھانی تکسیلہ اگر ہم اس کو ریپیٹ کریں گندھار کی تکسیلہ اسمک کی رادھانی پوٹلی پوتن سورشین کی رادھانی مثورہ کمبوز کی رادھانی ہٹک مچے کی رادھانی ویرات نگر کورو کی اندر پرست چیدی کی سکتی مطی پنچال کی ایچھتر کامپیلے ملک کی کساوتی اوانتی کی جین مہیشمتی کوسل کی سراوستی وجی کی وسالی ویدے ہے وچ کی کسامبی کاسی کی وارانسی مگت کی گری برج راجگری ہے اونگت کی چمپا نیکسٹ ہمارا جین دھرم جین دھرم کے بارے میں امپورٹنٹ ہے لگ بگ ہر سال کوئیسن پوچھا جاتا ہے لیکن ورس دوزاری کس میں اس کے ساتھ یوپی ایسٹ نے ٹرپ کر دیا انہوں نے بہبوتی کچھ دو انی نام دیئے تھے وہ تھے ناٹکار لیکن بہت سے لوگوں نے جس میں میں بھی سامل ہوں جین دھرم کو ٹک مارک کر دیا جو کی گلت ہو گیا جین دھرم کے سنستاپک اور پرثم تیرت کر تھے ریساب دیو جین دھرم کے تیشویں تیرت کر پارسونات تھے جو کاسی کے ایک سواکو ونسی راجہ اسوسین کے پوتر تھے انہوں نے تیس ورس کی عوستہ میں سنیاس لیا اگر ہم جین محویر کی بات کریں انہوں نے تیس ورس کی عوستہ میں سنیاس لیا تھا اگر بوت دھرم کی بات کریں انہوں نے تیس ورس کی عوستہ میں سنیاس لیا تھا اس نے دیگر سخصہ کن کن سی ہے اہنسا نہ کرنا صدہ ستے بولنا چوری نہ کرنا اور سمپتی نہ رکھنا اس کی مہتب انہیں سخصہ تھی محویر جین دھرم کے چویس ویں ورنٹیم تیرت کر تھے محویر کا جنم پانسو چالے سبیimo میں کونڈ گرام و سالیم ہوا ان کے پیتا سیدھارت یا ترک کل کے سردار تھے ماتا ترسلہ لچوی راجہ چٹک کی بہن تھی یہ اس لائن کو سرمنہ کے یو پی ایسی نے پوچھا تھا کہ جو سیدھارت کی ماتا تھی وہ ترسلہ لچوی راجہ چٹک کی پتری تھی لیکن پتری کے جگہ آئے گا بہن اس لئے آپ کو ایسے فیکچول نولیج کو پر جہان رکھنا ہے محویر کی پتری کا نام اور پتری کا نام محویر کے بچپن کا نام ورد مان تھا اور بودھ کے برچن بچپن کا نام سیدھارت تھا انہوں نے تیس ورش کی عمر میں ماتا پتا کی مرکتو کے پزاد اپنے بڑے بھائی نندی وردن سے انمتی لے کر سنیاز جیون کا سوکار کیا اور بارہ ورش کی کٹھین تپسچہ کے بعد محویر کو ریجو پالی کا ندی کے تٹ پر سالک ورکس کے نیچے تپسچہ کرتے ہوئے سپون گیان پراپد ہوا اگر ہم بودھ مہاتمہ بودھ اور محویر کی تلنا کریں مہاتمہ بودھ نے 39 ورش کی آئیو میں گھر چھوڑا تھا اور محویر نے 30 ورش کی آئیو میں گھر چھوڑا تھا مہاتمہ بودھ کو 6 ورش کی تپسچہ کے بعد 35 ورش کی آئیو میں گیان پراپتی ہوئی اور محویر کو 12 ورش کی کٹھین تپسچہ کے بعد 41 ورش کی آئیو میں گیان پراپد ہوا محویر نے جہاں ریجی پالی کا ندی کے تر پر تبشہ کی تھی اور سال ورکس کے نیچے تبشہ کی تھی اور مہاتو mesmaبودھ نے راوی ندی کے تر پر پیپل کے ورکس کے نیچے تبشہ کی تھی اسی سمیہ سے مہاویر کو جن جس کو ویجیتہ کہا جاتا ہے عرہت پھجے نرگنت بندن ہن کہلائے مہاویر نے اپنا اپنے اپنے پراکرطک بhasا میں دیا اور بودھ نے اپنا اپنے پالی بhasا میں دیا اور پراکرتیق بھاسا کو ارد ماغ دی بھی کہا جاتا ہے مہاویر کے پرثم انیائی اس کے دمات تھے جامل جو اس کی پتری پیریادرشنہ کے پتی تھے پرثم جین بھکشونی نریش ددیوان کی پتری چمپا تھی مہاویر نے اپنے ششیہ کو گیارنا گندھروں میں ویبھاجت کیا اور آری ایسو دھرمہ اکیلہ ایسا گندھروں تھا جو مہاویر کی مرتو کے بعد بھی جیویت رہا اور جو جین دھرم کا تھیرا واد یا مکہ اوپ دے سک رہا تھیرا واد کیسے سمجھتا ہے جین دھرم سے کس کے دوارہ شروع کیا گیا آری ایسو دھرمہ دوارہ لگ بگ تین سو عیسہ پورو میں مغد میں بارہ ورسوں کا بھیجنہ کال پڑا جس کے کارن بدر بہو اپنے ششیوں سہیت کا ناٹک چلے گئے کینٹو کچھ انویائی سچلو بدر کے ساتھ مغد میں ہی روک گئے بدر بہو کے واپس لوٹنے پر مغد کے سادووں سے اس کا گہرہ مطبید ہو گیا جس کے پرنام شروع جین دھرمت سویت آمبر اور دیگامبر نامک دو سمپردہ میں بند گیا جس پر کارہینیان مہیان بہو درم کا بھیجن کو پردرشیت کرتا ہے اور سویت آمبر دیگامبر یہ جین دھرم کے بھیجن کو پردرشیت کرتا ہے ستول بدر کے سیشے سویت آمبر کہلائی سیت سے ستول اور سیت سے سویت آمبر جو سویت وستر کو دھارن کرتے تھے بدر بہو کے سیشے دیگامبر کہلائی جو ننگن عوستہ میں رہتے تھے اگر جین ترتکروں کے نام اور ان کے جو پرتک ہیں ان کو دیکھیں ریشب دیو کو سانڈ کا پرتک سانڈ مانا رہتا ہے عجیت نات کا پرتک آتھی کو مانا رہتا ہے سنبھو کا پرتک گھوڑا کو مانا رہتا ہے سین پارسو سوہستک ہے شانتی ہیرن ہے اور نامی کا پرتک نیل کمل ہے عرشتے نیمی سنکھ ہے پارسو ہے سرپ اور محویر ہے سنگھ اگر ہم کچھ ترک یاد کریں جیسے عجیت ناتھ تھائیس میں ہے تو اس کا آتھی تھائیس میں ہے سنبھو گھوڑا گھوڑے کی وجہ سی ہیرے اس کو جتنا سنبھو ہو سکتا ہے سین پارسو سوہستک اور پارسو سرپ شانتی ہیرن ہیرن کیا ہوتی ہے بلکل سانتی پر یہ پسو ہوتا ہے نامی نیسے نامی نیسے نیل کمل کلمل عرشتے نیمی سیری کرشن سمجھتا ہے اور سیری کرشن کیا بجاتا تھا سنگ بجاتا تھا محویر سیر کے برابر ہی جہندھرم کو بڑھا دیا جہندھرم کے تین رتن ہیں سمییک درسن سمییک گیان سمییک آچرن تری رتن کے انسلل میں نیمن پانچ مہ برتوں کا پالن آنیواری ہے احیشہ ستی وچن آستے چوری کرنا آستے کرتا چوری نہ کرنا اور چوری نہ کرنا پریگرہ سمپتی کا سنچین نہ کرنا اور بھرمچاری ہے بھرمچاری ہے جہندھرم میں اسور کی مانیتہ نہیں تھی اور دیکھو ہم اگر تلنا کریں ایک جہندھرم ہے اور ایک بودھرم ہے جہندھرم اور بودھرم اس میں ماتر اسور کی مانیتہ نہیں تھی اس میں اسور اور آتما دونوں کی مانیتہ نہیں تھی اسور اور آتما دونوں کی مانیتہ نہیں تھی اس میں آتما کی مانیتہ تھی پندر جنم کی مانیتہ تھی اور کرم واد کی مانیتہ تھی اس میں اسور اور آتما کی مانیتہ نہیں تھی لیکن کرم واد پندر جنم کی مانیتہ تھی جہندھرم کے سپت بھنگی گیان کے انیم نام شاد واد اور انیک واد اگر کوئیسن آ رہتا ہے سیاد واد اور انیک واد کس سے سمجھنیت ہے تو یہ جین دھرم سے سمجھنیت ہے جین دھرم نے اپنے آدھیاتمی ویچاروں کو سانکھیک درسن سے گرہن کیا مطلب یہ بھی آسکتہ کوئیسن کس درسن کا بربھاو جین دھرم پر تھا سانکھیک درسن کا جین دھرم کے مہتبون راجہ مہان راجہ کون سے اودائین وند راجہ چندرگوپت موریہ کلنگ نریس خارویل راشٹرکوٹ راجہ امھوگ ورس چندیل سانکھیک کیونکہ یہ اپنے آسکر بنا کے دے سکتے ہیں کہ اگر چندرگوپت موریہ کا question آ راتا ہے تو یہ ویسے جین دھرم سے سمجھنیت تھا اپنے بود دھرم دے سکتے ہیں کلنگ نریس خارویل جین دھرم سے سمجھنیت تھا اپنے بود دھرم سے دے سکتے ہیں راشٹرکوٹ راجہ امھوگ ورس جین دھرم سے سمجھنیت تھا لیکن اپسن میں اس کو بودھرم سے ملا کر دے سکتے ہیں چندیل ساسک جیندرم سے سمدھی تھا لیکن اس کو بودھرم دے سکتے ہیں جس پرکار بودھرم کی چار سنگتیاں اسی پرکار جیندرم کی بھی دو سنگتیاں سنگتیاں وہی پرثم تین سو سپوروں میں دویتی ہے چھٹی ستابدی سپوروں میں اس کا پرثم کا پٹلے پوتر تھا جس کے ادھیاکستے ستول بدھر دویتی ہے چھٹی ستابدی سپوروں میں اس یہ وہاں تھا بلبی میں گجرات میں اور اس کے ادھیاکستے ہوں تھے اکسمہ سرون اگر ہم یاد رکھیں جیندرم کی بھی پرثم سنگتیاں ہوئی تھی تین سو سپوروں میں دویتی ہوئی چھٹی ستابدی میں اور اس تھان کہا تھا پرثم پٹلے پوتر میں دویتی ہے کہ بلبی گجرات میں پرثم ستول بدھر میں دویتی کوئی تھی کس کی دکستہ میں ہوئی تھی اکسمہ سرون کے دکستہ میں مسور کے گنگوانس کے منتری چامونڈ کے پروچانسے کرناٹک کے سرون بیلا گولا میں دسمی ستابدی کے مدیق خجراؤ میں ویشال بہوالی کی مورتی گومیت سور کی مورتی ستابد ہوئی پہلی جیندرم سنگیتی ہوئی تین سو سپوروں میں دوسری ہوئی چھٹی ستابدی میں پہلی ہوئی پاتلے پوتر میں دوسری ہوئی گجرات میں پہلی جو سنگیتی ہوئی تھی تین سو سپوروں میں اس کے دیکستے ستول بدر دوسری سنگیت کے دے اکسمہ سرون اس طرح پوئی آدھی رکھنا ہے رٹنا ہے بار بار پڑھنا ہے اور خجراؤں میں جیندرم کا مندر چندیل ساس کو دورا نرمیت کیا گیا جیندرم جیندرم جیندروں کی جیون بدر باہو دوارا رچیت کلب ستر میں ہے آگم بھی جیندرم سے سمدیت ہے شیادواد بھی جیندرم سے سمدیت ہے اور بہتر برس کی آئیوں میں مہاویر کی مرتو چر سوڑ سٹھ پیشا پوروں میں بیہار کے پاوپوری میں ہو گئی تھی مل راجہ مل راجہ مل راجہ اور سرشتی مال کے راج پرساز میں مہاویر سوامی کا نیوارن ہوا اب آگیا بہترم بہترم کے سنستہ پر گوتم بودھ تھے انہیں ایشیا کا جوتی پونس بھی کہا جاتا ہے گوتم بودھ کا جنم پان سو تری سٹی سو پوروں میں کپیل وستو کے لومبنی نامکستان پر ہوا کہوں ہاں لومبنی نامکستان پر ہوا ان کا پالن پوشن ان کے جنم کے ساتھ میں دن ہی ان کی ماتا مہا دیوی کا نیدن ہو گیا ان کا پالن پوشن ان کی سو تلیمہ پرجہ پتی گوتمی نے کیا ان کے بچپن کا نام صدار تھا گوتم بودھ کا بیوہ سوڑا ورس کی آئیوں میں یہ سودھرہ کے ساتھ ہوا مہاویر کا بیوہ اس کی پتری کا نام کیا تھا مہاویر کی پتری کا نام پیریہ درچنہ اور محویر کے پہلے انوی آئیکون تھے پیریہ درشنا کے پتی یعنی محویر کے داماد جامل اور گوتم بودھ کا بیوہائی زودہ کے ساتھ ہوا ان کے پتر کا نام تھا ہے راہول جی دھارت جب کپیل وستو کی سیر پرنے کے لئے ان کو چادری سے ملے بودھا ویکتی بیمار ویکتی ساو اور ایک سنیاسی اگر اس ٹیبل میں دیکھیں تو بودھ سے سمجھنید کچھ پرتیک ہیں جس پر جنم اور جنم کا پرتیک ہے کمال اور سانڈ گریتا کا پرتیک ہے گھوڑا گیان کا پرتیک ہے پیپل نیروان کا پرتیک ہے پد چیہن مرتیو کا پرتیک ہے ستوپ لیکن ہم ان میں کنفیوز بھی ہو سکتے ہیں دیکھو جنم کمال اور سانڈ ہے گریتا گھوڑا گھوڑا بھاگ کر گھر سے چلا گیا گیا گیان پیپل کے ورک سے نیچے ملا محویر کو سال کے ورک سے نیچے ملا ان میں کنفیوزن ہو سکتا ہے نیروان اور مرتیو دیکھو نروان ہوتا ہے تو اس کے پدچین جب نروان ہوتا ہے تو پدچین ہوتے ہیں مرتیو ہوتا ہے تو ستوپ ہوتے ہیں مرتیو ہونے کے بعد راک وزتی راک سے ستوپ کا نروان کرتے ہیں نروان ہوا اس کے پدچین پر لوگ چلتے ہیں سانسارک سمشیوں سے ویعثیت ہو کر سدھارت نے 29 ورس کی آئی اوستہ میں گریہ تیا کیا جسے بہت درم میں مہا بھی نشکرمن کہا جاتا ہے ایک نیوارن ہوتا ہے جس میں مرتیو ہو جاتی ہے اور گھر تیاگ ہوتا ہے اس کو مہا بھی نشکرمن کہا جاتا ہے گریہ تیاگ کرنے کے بعد سدھارت نے وسالی کے علار کلام سے سانکھیہ درسن کی سکسہ گرہن کی علار کلام سدھارت کے پر تھم گروہ تھے اور علار کلام کے بعد سدھارت نے رازگیر میں رودر کرام پوتھ سے سکسہ گرہن کی ارو ویلان میں سدھارت کو کونڈینیاں وپا بھادیا مہنامہ اساگی نام پانچ سادک ملے بینہ انجل گرہن کی چھے ورس کی کٹھین تبسچہ کے بعد پینتیس ورس کی آئیو میں ویساگ کی پرنیمہ گیرات ہیں پھلگو ندی کے کنارے پیپل ورکس کے نیچے سدھارت کو گیان کی پراپتی ہوئی گیان پراپتی کے بعد سدھارت بودھ کے نام سے جانے جاتے ہیں بودھ کے نام سے جانے گئے بودھ نے اپنا پرتھم اپدیش سارنات میں دیا جسے بودھ گرنتوں میں دھرم چکر پریورتن ہے اس میں تین سب جاتے ہیں مہا پرید نیروان مہا بھی نشکرمن اور دھرم چکر پریورتن ہے بودھ نے اپنے اپدیش جن سادھان بھاسا پالی میں دیئے اور مہاویر نے اپنے اپدیش آرد ماغ دیانی پراکرتک بھاسا میں دیئے بودھ نے اپنے اپدیش کوسل ویسالی کوسامبی انیا راستیوں میں دیئے بودھ نے اپنا سروادیک اپدیش سراوستی میں دیئے اور پہلا اپدیش سارنات میں دیئے اس کے انہی آئی کون تھے بیمسار پرسینجیت اور اودین اور جین دھرم کے تھے چندیل نریس خارویل نریس اودائین چندرکپت موری آدھی بودھ کی آسی ورس کی مرتیو ہو جاتی ہے اس کی مہاویر کی بہتر ورس کی آئیو میں مرتیو ہوتی ہے اس کی مہاویر کی مرتیو پاو پوریم ہوتی ہے بودھ کی مرتیو اتر بلیس کے کسی نارہ میں ہوتی ہے ایک چند نامک مل دوارہ چند دوارہ رپیت بہتر بہتر کرنے کے بعد ہوگی جسے بودھ درم میں مہا پرینروان کہا جاتا ہے ملوں نے اتیانت سمان پورو بودھ کا انتیشٹی سنسکار گیا ایک انوشورتی کے انوشار مرتیو کے بعد بودھ کے سریع کے اوسیشوں کو آٹھ بھاگوں میں بانٹ کر اور ان پر آٹھ سموتوں کا ستوپوں کا نیرمان کروایا بودھ کے جنم اور مرتیو کی تیتھی کو چینی پرمپرا کے کینٹون ابھی لیک کے دھار پر نیچیت کیا گیا بودھ درم کے بارے میں ہمیں بھی شدگیان پالی تریپٹ سے پراپت ہوتا ہے بودھ درم ملتہ آنشوروادی اور آتما کی پریقلپنا بھی نہیں کرتا ہم نے کچھ ٹائم پہلے جی کر گیا مہویر ماتر عشور میں وشواس نہیں کرتے تھے اور آتما پونر جنم میں وشواس کرتے تھے لیکن بودھ نہ تو عشور میں وشواس کرتے تھے نہ ہی آتما میں وشواس کرتے تھے وہ پونر جنم کرمواد میں وشواس کرتے تھے تریشنا کو اکسین ہو جانے کی اوسطہ کو ہی بودھ نے نیروان کہا وشواس دکھوں سے بھرا ہے کاشدھانت بودھ نے اپنیشت سے لیا بودھ کے انویائی دو بھاگوں مات جاتے ہیں بھیکسک اور اپاسک بھیکسک کیا ہوتے ہیں جو گریشتی کو تیاغ دیتے ہیں اور سنیاس گھرین کر لیتے ہیں اور بودھ درم کا پرچار کرتے ہیں اپاسک بھی ہوتے ہیں جو گریشتی ان میں رہتے ہوئے بودھ درم پنانے والے کو اپاسک کہا جاتا ہے بودھ سنگ میں سامل ہونے کے لیے بودھ درم کے تری رتن ہیں بودھ دھم سنگ اس کی چار سنگیتیاں ہیں جس پرکار ہم نے مہاویر کی دو سنگیتیاں پڑھی ہیں اس میں چار سنگیتیاں ہیں چیار سو تریہ سیسا پیرو دویتیا بودھ سنگیتی تین سو تریہ سیسا پورو تریتیا بودھ سنگیتی دو سو پچھمانی سا پورو اور چوتھی بودھ سنگیتی پر تھامیسا ستابدی اور پہلی کا ستان ہے رازگری ہے دوسری کا ہے ویسالی تیسری کا ہے پارٹلی پتر اور چوتھی کا ہے کنڈل ون میں نے اس کو راو پاککو ایک ٹرک سے منائے راو پاککو رازگری ہے ویسالی پارٹلی پتر کنڈل ون اور اس کے دخص کیا ہے مسمو مہاکسیب پہلی کے سیسے سباکامی موت ہے موگلی پتس تیسے اور ویسے وسومتریا اسو گھوس ساسنکال اکا اک ایسے راجات سترو کیسے کالاسوک ایتسے اسوک کیسے کنیسک چوتھی بودھ سنگیتی کے بعد بودھ درم دو بھاگوں میں بڑھ گیا ہینین اور مہیان دھارمک جلوس کا پرارم سب سے پہلے بودھ درم کے دوارہ حارم کیا گیا بودھ درم کا سب سے احترطیوہار ویساک پرنیما ہے جسے بودھ پرنیما کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا مہتو ہے کیونکہ کسی دن بودھ کا جنم ہوا اسی دن گیان کی پرابتی ہوئی کسی دن مہا پرنیروان کی پرابتی ہوئی بودھ نے سنساری دکھوں کے سماندھ میں چار آرے ستیوں کا اکدیش دیا یہ ہیں دکھ دکھ سمودائے دکھ نیروض دکھ نیروض گامینی پرتی پدھا اس سنساری دکھوں سے موقتی ہے تو بودھ نے اسٹانگی کمارک کی بات کہی یہ اسٹانگی کمارک ہیں سمیک درشتی سمیک سنکلپ وانی کرمات آزیو ویام سمریتی اور سمادھی بودھ کے نسار اسٹانگی کمارک کے پالن کرنے کے اپرانت منوسیے کی بہترشنا نشت ہو جاتی ہے اسے نیروان پرابت ہو جاتا ہے نیروان بودھ درم کا پرم لکسی ہے جس کا عرط ہے بودھ دپک کا بودھ جانا اور جیون مرنم چکر سے موقت ہو جانا بودھ نے نیروان پرابتی کو سرل بنانے کے لیے نیمن دس سلوں پر بل دیا اہیسا ستے آستے اے پریگرہ مدی سیون نہ کرنا اے سمیہ بھوجن نہ کرنا سکھ پردوشتر پر نہیں سونا دھن سنچان نہ کرنا اسٹریوں سے دور رہنا نرتے گان آدھی سے دور رہنا گریشتوں کے لیے کیول پرثم پانچ سل اور بھکسوں کے لیے دس سل ماننا آنیواری ہے بودھ نے مدیم مارک کا ابدیش دیا اہنیسوروادی کے سماندھ میں بودھ اور جائندرم میں سمانتہ ہم نے بتایا کہ بودھ درم میں اور جائندرم میں اسور کو نہیں مانا اور جائندرم نے آتما کو بھی آتما بودھ تو کے روپ میں پندر جنموں کی سٹرنگ سرگلا کے انترکت بودھ نے ساکیا مونی کے روپ میں اپنا انتیم جنب پیراپت کیا کیا کنتو اس کے اوپراد میتری ہے اور انین نام بودھ ابھی بھی اوتریت ہونے سیش ہیں انتیم بار کس روپ میں ہو چکا ہے ساکیا مونی کے روپ میں اور کس روپ میں ہو چکا میتری کے روپ میں سروادی session کا نرمان گندھار کے انتر سہلی کے انترکت ہوا لیکن بودھ کی پرتہ مورتی مطلب سہل کلا سے بنی سب سے زیادہ گندھار کلا میں اور پرثم مطورہ کلامیں دوستو نمسکار اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگتے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور تاکہ آپ کے ساتھ انیہ دوست مطر ایسپیرنٹ ویو پیسی پریلیمز اور میں اس کے ساتھ تیاری میں میرے ساتھ بھاگی اور شہوگی بنیں دھنیواد دوستو نیکس ویڈیو میں ہم کریں گے سیو دھرم سے ریلیٹڈ